ایٹ پر انہوں نے ہمیں کی بورڈ دکھایا ہے کی بورڈ ان میں فنکشن کیز کے اوپر جو آن ڈا ٹاپ رو جو ہے وہ ہمارے پاس فنکشن کیز ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس کنٹرول کیز ہیں جو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ ہے ادھر ہمارے پاس نمبر نمپیڈ ہے پھر اس کے پاس ہمارے پاس یہاں جو ایروز بننے ہوتے ہیں کرسر کیز جو ہوتی ہیں ان کو ایرو کیز کا گیا یہ کرسر کیز بھی کہتے ہیں اور یہ جو سارا جو ہمارے پاس لیفٹ پہ جو سارا موجود ہے وہ ہمارے پاس الفا نمیرک کیز ہیں ٹھیک ہے فرسٹ اپ وال اب انہوں نے ہمارے پاس کیز کے نام بھی بتائیں میں اور کیز کون کون سی ہمارے پاس الفیبیٹک کیز ہیں نمبر کیز ہیں فنکشن کیز اور سپیشل کیز ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم الفیبیٹک کیز پڑھیں گے الفیبیٹک کیز ہمارے پاس there are 33 alphabetic keys ہمارے پاس 33 alphabetic keys ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ جو بالکل mid ہے نا اس میں آپ کو ABC نظر آ رہی ہے نا یہ ساری ہمارے پاس جو ہے alphabetic keys میں آتی ہیں اور اوپر کیا ملتا ہے فرس رو پہ ہمارے پاس Q&T arrangement یہ وہ arrangement ہے جس میں almost زیادہ تر کمیوٹر موجود ہوتے ہیں Q, W, E, R, T, Y لکھا ہے نا فرس رو میں اگر آپ دیکھیں کی بورڈ کے تو یہ ہمارے پاس normally use ہونے والا کی بورڈ ہے جو کہ ہر جگہ use ہو رہا ہے Q&T arrangement کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس number keys آ جاتی ہیں there are 10 number keys ہمارے پاس 10 1 سے لے کے 0 تھا کدھر لکھایا ہے تو یہ ہمارے پاس number keys لگی پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں function keys function keys کو ہم کیسے describe کریں گے ہمارے پاس there are 12 function keys function keys ہمارے پاس وہ جو سب سے top پہ ہمارے پاس ہیں وہ function keys ہیں F1 F2 بلکہ پہلے escape آ جاتی ہے پھر F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 ٹھیک ہے first اب ہمارے پاس کچھ کے functions آپ لوگوں کو explain کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ہو جائیں اب ہم جب F1 click کرتے ہیں F1 ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کسی help key کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں help کی تو جب بھی آپ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس help window open ہو جاتی ہے جب ہم F1 click کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب ہم F2 click کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی جو ہے نا ایک highlighted icon یا file ہوتی ہے اس کو rename کرنے کے لئے F2 use ہوتی ہے window میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس F3 ہے F3 کا بھی یہ ہے کہ اس میں search feature ہوتا ہے search feature کس طرح کہ ہم اس کو click کرتے ہیں تو اگر ہم google میں کر رہے ہیں تو ادھر ایک چھوٹا سا آجاتا ہے جو کچھ بھی search کر سکتے ہیں اس چیز میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس F4 ہے تو F4 ہمارے پاس window key میں آجاتا ہے اس میں ہمارے پاس find key میں آجاتا ہے find window تو اس کے لئے آجائے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس F5 ہے اس کا ہمارے پاس کیا function ہے کہ refresh کسی بھی function کسی کو reload کسی page کو کرنا ہو کسی document کو refresh کرنا ہو تو اس کے لئے F5 click کرتے ہیں پھر ہمارے پاس F6 ہے اسی طرح اس میں ہمارے پاس different کسی document میں کر سر کو move کرنے کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس F7 ہے وہ spell check کے لئے use ہوتی ہے F9 ہے وہ ہمارے پاس F8 ہے F8 جو کی ہے ہم جب click کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہم سیفر موڈ میں چلے جاتے ہیں F9 ہے وہ اس میں ہمارے پاس میم ان ٹول کے لئے use ہوتی ہے پھر F10 جو ہے اس ساری کیز میں اس لئے آپ لوگ بتا رہی ہوں تا کہ آپ لوگ کو تھوڑا basic بتا ہو کہ کس لئے use ہوتی ہے F10 ہمارے پاس menu bar بھی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے use ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسی طرح F11 کو maximize کرنا ہو اس لئے use ہوتا ہے اور F12 ہمارے پاس اگر جیسے ہم اگر ایک سمجھو مائکروسوفٹ میں کوئی نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنا تو اس کے لئے F12 use کرتے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتائیں کہ پتہ ہوں کہ کس لئے use ہو رہے ہیں پھر ہمارے پاس special keys ہوتی ہیں special keys اس لئے use ہو رہی ہیں کہ ان کی کچھ specific functions ہیں ہمارے پاس arrow keys ہیں پہلے ٹھیک ہے arrow keys کے ہیں there are four arrow keys یہ جو آپ کر key آپ نے دیکھ کوئی بھی چیز ہم enter کرتے ہیں اس کے لئے بھی there are two enter keys دو enter keys ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس backspace key backspace جس جب ہم document لکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ race کرنا ہوتا ہے اس کے لئے backspace delete key اوپر کر سائیٹ پہ کچھ اوپٹ ہوتے ہوتی ہمارے پاس پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس space bar ہوتی ہے جب ہم کسی document میں space دینی ہو جو space bar use ہو رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد numeeric keys ہمارے پاس about 17 numeeric keys ہیں کس طرح سائیٹ پہ بنی بھی ہوتی ہیں یا آپ لوگ کی بورڈ کے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو وہ نظر آئیں گے